کس منزل تک اس دل کو پہنچانا ہے اس دل کی اہمیت کیا ہے اس دل کو آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دل حسین کو سلام کر رہا ہو اور حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی ہو روایت ہے اِنَّ فَاطِمَةَ تَحْذَرْ عِنْدَ زَائِرِ الْحُسَيْنِ وَتَسْتَغْفِرْ لَهُ آپ جب حسین کی زیارت کو جاتے ہیں آپ حسین کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس جنابِ سیدہ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہہ حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے لئے استغفار کر رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے سن لیا میں نے بھی کہہ دیا روایت میں بھی تھا سمجھ میں ہمیں نہیں آیا واللہ ان حقائق کو جو سمجھے وہ جان دے دے زیارتِ امام حسین اس کی اہمیت کیا ہے ہم سے تقریباً بہت سوال ہوتا ہے آج میں نے حجری چھوک پہ بھی اس مثال کو رکھا میرے پاس پیسے ہیں چار لاکھ روپے ہیں پانچ لاکھ روپے ہیں دو لاکھ روپے ہیں جتنے کبھی زیارت آج کل ہو رہی ہے لیکن میرے محلے میں غریب بھی ہیں رشتدار فقیر بھی ہیں اس کی شادی بھی ہونی ہے اس کا علاج کا خرچہ ہے اس کے تعلیم کا خرچہ ہے مولانا غریب کو دے دوں یا زیارت پہ چلا جاؤں یہ سوال ہوتا ہے اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ازاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں آپ غریبوں کو کھلائیں اس سوال کا جواب میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو اس پہ دس لاکھ روپے خرچ آنے ہو آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہو کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ دس لاکھ غریب کو دے دوں کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں کیوں اس لئے کہ یہ اتنا خوبصورت دل اگر کسی کا ہے کہ وہ اس دس لاکھ کو غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس دل پہ بیس لاکھ خرچ ہونا چاہیے اس کو محفوظ ہونا چاہیے اسے بچنا چاہیے تاکہ یہ آج صرف یہ دس لاکھ خرچ نہ کرے یہ آگے اسی سال خرچ کرتا رہے یہ ہزاروں غریبوں تک فیز پہنچاتا رہے یہ سوال آتا ہی نہیں یہ سوال اگر فیزیکل نہیں آتا تو معنویات میں کیوں آتا ہے یہ فیزیکل دل کے لئے سوال نہیں آتا اس دل کو نورانی کرنے کے لئے اگر مجھے کربلا کی زیارت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے یہ سوال نہیں ہے کربلا جانا ہے یا فقیر کی مدد کربلا جانا ہے کیوں کربلا جانا ہے اس لئے کہ کربلا جاؤ گے تو پھر ہزاروں فقراء کی مدد کرو گے تمہارا دل جب پاک ہوگا دل جب منور ہوگا دل غریبوں پہ جلے گا تو یہ دل مدد کرے گا زیادہ مدد کرے گا مدد پر آمادہ کرنے کے لئے یہ انویسمنٹ ہے آپ انویسٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ ایک لاکھ روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں اگر آپ کربلا جاتے ہیں یہ آپ کی انویسمنٹ ہے آپ کا دل جوان ہوتا ہے آپ کا دل نوراری ہوتا ہے آپ اس سے لاکھ برابر زیادہ خرچ کرتے ہیں شاید آپ کہیں کربلا جا کے واپس آکے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہت خرچ کرتا ہم نے یہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کربلا کیا کربلا جانے کے بعد یہ زیادہ خرچ کر رہا ہے کربلا جانے سے پہلے یہ غریبوں پر کم خرچ کر رہا تھا یہی تو فرق ہے کربلا جانے سے پہلے جب یہ دو روپے خرچ کرتا تھا سو روپے کا شور کرتا تھا کربلا سے آنے کے بعد یہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی جو سوا آپ زیارت کربلا کے لئے تصور نہیں کر سکتے آپ اگر کسی کو گبراہت ہونا کہ یہ سواب کتنے اتنا مل سکتا ہے وہ میرے پاس بات میں آئے میں نے مجلس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کچھ مثالوں سے کوئی گبرانی کی بات ہے ہی نہیں خدا یہ نہیں کہتا کہ میں حسین کو کیا دوں حسین کے ساتھ کیا کروں خدا یہ کہتا ہے میں زائرِ حسین کو کیا دوں میں زائرِ حسین کے ساتھ کیا کروں کسی کے لئے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت کر لے زیارت کی نیت کر لے اسے سارا سواب مل جاتا ہے یہ خانے خدا کی زیارت کے لئے نہیں ہیں حرمِ نبوی کی زیارت کے لئے نہیں ہے حرمِ علاوی کی زیارت کے لئے نہیں ہے یہ صرف حسین کے لئے ہے کیوں کیا فرق ہے حسین کا آپ کے دل سے رشتہ مختلف ہے یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارتِ امام حسین کے لئے اس کے سارے گناہ دل جاتے ہیں یعنی آپ اگر حج پہ جائیں تمام حج انجام دیں تمام مناسق صحیح انجام دیں تمام ارکان انجام دیں صفہ و مروہ میں بھی جائیں قربانی بھی کریں سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں کیا کروں خدا یہ کہتا ہے میں اس ظاہر کے ساتھ کیا کروں اور کیا کروں جب آپ پہلا قدم باہر نکالتے ہیں آپ کربلا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں چار ہزار فرشتے معمور ہوتے ہیں آپ کے لئے استقفار کرتے ہیں آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں اگر راہ کربلا میں کوئی زائر فوت ہو جائے تو ائمہ اس کی نماز پڑھتے ہیں جہاں بھی دفن ہوگا قیامت تک اس کا مدفن فن زیارت گاہ فرشتگانِ الٰہی ہوگا موسیقی